بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں موجودہ چنتخب حکومت صرف چند مہینوں کی مہمان ہے یہ حکومت گرنے جا رہی ہے اہم ترین اور ایکسکروزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس حکومت کے گرنے کے نتیجے میں کیا نئے انتخابات ہوں گے یا جو عدالتوں میں فارم فورٹی فائف کا معاملہ ہے وہیں سے ہی چیزیں ریوارس ہوں گی اور پی ٹی آئی کو ان سے چھینی نشستیں واپس ملے گی اور پی ٹی آئی اپنی حکومت بنائے گی کچھ ایکسکروزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اہم حکومتی اتحادی نے بجلیاں گرادی ہیں لنکا ڈھال دی ہے اپنی ہی حکومت پر یہ معاملہ کیا ہے ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین جی ایچ کیو میں جرنیلوں کی ٹاپ جرنیلوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر ایک اہم ترین معاملے کے اوپر فائنل فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس چیز کے اوپر اب مزید کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اس چیز پر اب آگے مزید نہیں بڑھا جا سکا کچھ تفصیلات اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ایک تو جو فارم فورٹی فائف والا معاملہ ہے یہ آپ نے بیکگراؤنڈر صرف دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے پیرلل اس وقت کیا کچھ ہیپننگز ہیں وہ ہو رہی ہیں ایک تو فارم فورٹی فائف کا جو معاملہ وہ عدالتوں میں کیا ہوا ہے اسلامباد کی تین نشستیں تو ایک دو ہفتے کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے وہ فیصلہ دے دے گا اور پی ٹی آئی کے فارم فورٹی فائف بھی میچ کر گئے ہیں جو پنجاب والا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ٹریبیونل والا تو وہ معاملہ بھی فیصلہ آ چکا ہے اور وہاں سے بھی جو سیٹیں ہیں وہ ریورس ہوں گی پاکستان طریقے انصاف کے حق میں اگر وہاں پر آئینوں قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ ہوئے اور فارم فورٹی فائف سب کے سامنے ہی ہیں پاکستان طریقے انصاف کے پاس جو ثبوت ہیں پکے ثبوت ہیں وہ موجود ہیں اچھا ان ڈیٹیلز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر جو میں آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے پیپلز پارٹی کے اہم ترین راہنما اور موجودہ حکومت کے اتحادی رمیش کمار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسی سال یہ حکومت تبدیل ہوگی یہ حکومت نہیں رہے گی یہ حکومت گرے گی اور اس حکومت کے گرنے کے نتیجے میں یا تو نئے انتخابات ہو سکتے ہیں یا یہ جو فارم فورٹی فائف علیہ معاملہ عدالتوں میں ہیں کیونکہ اسلامباد میں تو ایک دو ہفتے تک آ جائے گا لیکن جو پنجاب ہے وہاں پر شاید ایک دو مہینے لگ جائیں یا تین مہینے بھی لگ جائیں تو وہ پھر وہاں سے جب فارم فورٹی فائف میں چیزیں ریورس ہوں گی تو موجودہ حکومت کے پاس تو اکثریت نہیں رہے گی تو یہ حکومت ایٹومیٹیکلی گر جائے گی اور نشستیں اگر پی ٹی آئی کو ملیں گی وہ تو پھر پاکستان طریقہ انصاف اپنی حکومت بنا سکتی ہے تو یہ دو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں یا تو اس حکومت کے گرنے کے نتیجے میں نئے الیکشن یا تو پھر پاکستان طریقہ انصاف جو حکومت ہے وہ بنائے گی بہرحال یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے رمیش کمار کی جانب سے ان کے دعوے کو میں اہمیت کیوں دے رہا ہوں ایک تو یہ اقلیتی رکن ہے یا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ شامل تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکومت بنی تھی اس حکومت کا بھی یہ حصہ تھے ان کے پاس اہدا بھی تھا لیکن یہ ان بیس لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ دھگا کیا تھا اور پھر یہ لہدہ ہو گئے تھے اور ان کے اگینس جو ووٹ ہے اس طرف جا کر یہ کھڑے ہو گئے تھے لیکن اس وقت بھی جو رمیش کمار ہیں جو کچھ اس وقت یہ پریڈکشنز کرتے تھے وہ ہو بہو ثابت بھی ہوئیں اور بعد میں اس طرح کی ہیپننگز ہوئیں بھی یعنی کہ امنان خان صاحب کی حکومت گرنے سے پہلے انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی تھی کہا تھا کہ حکومت گرے گی اور جو ہے وہ اسی طرح سے چیزیں ہوئیں تو ان کو اہمیت اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ایک تو یہ حکومت کا حصہ ہے اندرونی معاملات ان کو معلوم ہوتے ہیں سٹنگز ہوتی ہیں زیر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تو وہاں پر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اندرونی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو معلوم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کی یہ جو پریڈکشن یہ جو بڑا دعویٰ ہے اس کو بالکل اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ ذرا سنیے یہ کہتے ہیں جی کہ نون کی حکومت جاتی دکھائی دے رہی ہے کہا مجھے تو چیز کا پتہ ہے سوری کہا کہ مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے اسی سال حکومت کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں نون لیگ کے حالات کو بگڑتے دیکھ رہا ہوں وزراء حکومت نون لیگ کی ہے لیکن ان کے ساتھ سپورٹ نہیں تو یہ بات بلکل ان کی ٹھیک ہے بے شک ان کی حکومت ہے لیکن ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ان کی حکومت نہیں ہے ستمبر اکتوبر میں اگلی گیم کا پتہ چلے گا نواز شریف کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف یو ٹرن لیتے دیکھ رہا ہوں اور نواز شریف نے ایسا کیا بھی ہے انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو یو ٹرن ہے وہ لیا بھی ہے اور نومبر تک انہوں نے تو ستمبر اکتوبر کا کہانہ تو نومبر تک میرے پاس بھی جو کچھ اوبزرویشن یا چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو میرے لحاظ سے بھی نومبر تک جو چیزیں ہیں وہ ریورس ہو جائیں گی بہرحال انہوں نے بھی ستمبر اکتوبر کا کہا مزید یہ کہتے ہیں سال دوہزار پچیس سے حالات کو بہتر دیکھ رہا ہوں اب دیکھنا ہے یہ بہتری دوبارہ انتخابات سے آتی ہے یا اتفاق رائے سے کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے تو ایک چیز تو کلیر کر دی انہوں نے کہ تبدیلی ہوگی یا تو الیکشن کی صورت میں ہوگی یا پھر کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا میں نے آپ کو دسمبر دوہزار تیس کو بتایا تھا ستارے خان اور زرداری کے اچھے ہیں اور نون لیگ کا زوال ہوگا لیکن حکومت پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی انہوں نے تیس میں کہا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے چوبیس میں دیکھا کہ نون لیگ نے حکومت تو بنائی لیکن نون لیگ حکومت بنا کر بھی ماری گئی اور پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ رہ کر بھی پیچھے ہے اور ان کے اوپر لانتان اس وقت نہیں ہو رہی حالانکہ وہ حکومت میں حکومت کا حصہ ہے لیکن لانتان نون لیگ پر ہو رہی ہے اور پاکستان تریکین صاحب حکومت میں نہیں ہے لیکن اس وقت مقبولیت کس کی ہے وہ عمران خان کی ہی ہے تو اس وقت بھی جو انہوں نے کہا تھا وہ ابھی بھی چیزیں درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی طرح اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دعویٰ کیا جی رمیش کمار صاحب کی جانب سے یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اے آر وائی نیوز کو یہ جہاں سے میں پڑھ بھی رہا ہوں تو یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو ہے اصل میں تو آپ کو بتایا اس لیے کیونکہ بہت سارے ناظرین پر پوچھتے ہیں کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے تو بہت ساری خبریں تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے سورسز سے جو دیتا ہوں وہ تو پھر میں سورسز کلوس نہیں کروں گا لیکن چونکہ یہ اے آر وائی کی یہ سٹوری ہے تو وہاں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ پقادہ انٹرویو رمیش کمار کی جانب سے دیا گیا اور اس میں یہ جتاوے ہیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں اب فارم فوٹی فائی فالا سینیریو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور اس وقت جو منت ترلے کیے جا رہے ہیں امران خان صاحب سے اور اکتوبر تک چیف جسٹس کازی فائیس عیسیٰ کی بھی ریٹائرمنٹ اکتوبر نومبر تک ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہے تو حالات یہ اکدام بدلیں گے اور یہ پریڈیکشن جو ان کی جانب سے کی گئی ہے یہ بھی بیسیکل انفرمیشن کی بنیاد پر ہی جو پریڈیکشنز ہیں وہ آپ کرتے ہیں تو اور پھر یہ جو حکومت ہے یہ حکومت خود بھی نہیں چاہتی کہ یہ ان کی حکومت رہے تو ایک تو ہو گیا جی شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے کہ یہ بچنے نہیں والی کچھ مہینے یا پانچ سے چھ مہینے چلیں زیادہ زیادہ آپ پانچ چھ مہینے کر لیں دوسری طرف جی اس وقت ٹل کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر لی جائے کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہی آنا ہے لیکن اس وقت یہ کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر آئے تو اس تاثر کے ساتھ آئیں کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے باہر آئے ہیں لیکن عمران خان یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے ڈیل ہونا تو لیدہ بات ہے نا صرف تاثر بھی اگر مل جائے تو اس میں بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بچت ہو جائے گی لیکن خان صاحب یہ بھی نہیں دینا چاہتے ڈیل تو بہت دور کی بات ہے منت ترلہ اس وقت مزید روج پر پہلے رانہ سناولہ یا دیگر رہنماؤں کے ذریعے پیغامات پہنچاتے رہے یا نواز شریف بھی پیغامات پہنچاتے رہے آپ جی حکومتی وزراء بھی سامنے آگئے ہیں مصدق ملک صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام دبی لفظوں میں پہنچا دیا خان صاحب ماف کر دیں مہربانی کریں ڈیل کر لیں اور کہا کہ آئی جی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ بغاوت چھوڑیں تناؤ کم کریں ہم کسی کو غدار نہیں کہہ رہے ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کریں گے تو یہ مصدق ملک صاحب نے کہا ہے تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم سے بات نہیں کریں گے بھئی آپ تو اس وقت بڑا اچھلتے تھے کہ ہم نے خان کی حکومت گرا دی اور اب تو ہم ہی ہم ہیں اور اب نواز شریف واپس آگئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیسے جیل میں گزارتا ہے عمران خان تو دو دن جیل میں نہیں گزار پائے گا عمران خان تو نشے کرتا ہے عمران خان کے ٹیسٹ تاک انہوں نے لیا لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا عمران خان کو انہوں نے جیل میں سہولیات لے لی ابھی بھی موت کی چکی میں رکھا ہوا لیکن خان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف اب یہ مزید لوگ بھی منت ترلوں کے اوپر آگئے ہیں کہ براہم مربانی ہم سے آپ جو ڈیل ہیں وہ ہمیں دے دیں یہ مصدق ملک صاحب نے بیان دیا ہے اسی طرح سے جی وفاقی وزیر قانون عظم وزیر طرر صاحب جو ہیں وہ بھی یہی میسیج عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں خان صاحب ہم سے ڈیل کر لیں بھئی آپ سے کیوں ڈیل کر لیں آپ تو چنتخب ہیں اور عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ نون لیک پیپرس پارٹی ایمکیویم سے تو ڈیل نہیں ہوگی ڈیل ان کے لانے والوں کے ساتھ ہوگی اور سوری ڈیل ہوگی نہیں مطلب بادچیت ان کے ساتھ ہوگی اور وہ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل خان دے رہے گا تو خان کوئی ڈیل نہیں دے گا جو عوامی منڈیٹا وہ تو واپس ملے گئی ملے گا اور پھر اس کے بعد یہ نہ کوئی سمجھے کہ کیسز کی کوئی معافی ہو جائے گی یا آپ کو کوئی نرو ٹو دے دیا جائے گا تو ایسا ہرگیز نہیں ہونے والا عظم عزیر طرر صاحب کیا کہتے ہیں کہ ادم برداشت کا کلچر پاکستانیوں کے لئے باعث تکلیف ہے اچھا جی باعث تکلیف ہے اقلیوتوں سے رواداری کا درس ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قرآن کا بھی یہی حکم ہے لاہور میں اقلیوتوں سے متعلق ایک سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جی اچھا بارال جی میں اس میں انہوں نے ہی کہا جی کہ ادم برداشت کا جو کلچر ہے ادم برداشت کا کلچر آپ نے ایک بندے کا منڈیٹ چوری کر لیا اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ لے اور ہمیں کوئی ڈیل کر لے بھئی کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ جائے عوامی منڈیٹ جس کو ملیا وہ منڈیٹ تو پہلے اس کو ملنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم چورا لیں عوامی منڈیٹ بھی حکومتوں میں بیٹھے رہیں اور بس ہم ہی ہم بادشاہ جو ہیں وہ کرتے رہے تو ایسے ہرگز نہیں چلے گا اور پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں کہ کسی نے ایسے گربان سے ان کو پکڑا اور یہ لوگ چاہ کر بھی چھڑوا نہیں پا رہے اور اب اس طرح کے منترلیے کر رہے ہیں تو یہ جی مزید کچھ میسیجز عمدان خان صاحب تک پہنچائے گئے ہیں میسیجز کے ساتھ ساتھ کچھ دھمکیاں بھی دوسری سائٹ پر دی جا رہی ہیں اور یہ بسیکلی کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی یا کسی سے مزید وہ ایک جو چھایا اس وقت ان کے اوپر ہے نا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ وہ جو چھتری ہے وہ جو چھایا ہے وہ مزید ان تک رہے تو یہ عظمہ بخاری صاحب ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے جی اور یہ کہتی ہیں کہ فوج اور اداروں کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے ان کے دماغ میں نومی جیسا ایک اور پلان ہے تو ساتھ ہی دوسری طرف جو ہے وہ ڈرائی بھی جا رہا ہے جی کہ یہ خان صاحب یہ کھا جائیں گے سب کو ان کے پاس ایک اور پلان بھی ہے اور نومی کی طرز کا ایک اور کوئی معاملہ نہ ہو جائے حالانکہ نومی پر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جیسا صاف اور شفاف انکوائری ہو جو ملوث ہے واقعی وہ چیزیں نہیں ہوئی چاہیے ان کو آپ سزائیں دے انہوں قانون کے مطابق اور مزے کی بات یہ ہے کہ نومی سال پورا ہو گیا ہے معاملات چل رہے ہیں کوئی میں اب ان کی اپنی حکومت ہے اپنی حکومت ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھئی نومی کے اوپر جو چیزیں ہوئیں اس کی حکومت میں ہیں بلکل قانون کے مطابق جو ہیں اس کے رسپونسیبل ہیں ایک جوڈیشل انکوائری ہو جائے اور اس نتیجے میں جو گلٹی ہوتا ہے آپ عدالتوں کے تھو ان کو آئینوں قانون کے مطابق سزائیں دے دیں لیکن یہ پھر کس کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے دماغ میں ایک اور نومی ہے تو اس طرف بھی ذرا قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو ہاتھ ہے جو سایہ ہے یہ ہم سے اٹھنے نہ پائے تو برحال جو کچھ مرضی کر لیں اس وقت آپ کی جو سیاسی موت ہے وہ ہو چکی ہے اس میں بخاری صاحبہ کہتی ہیں جی کہ یہ ملک کو دو ٹکروں میں تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ان کے دماغ میں نومی جیسا ایک اور پلان ہے کمیشن بنائے کہ عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں بھائی کمیشن اپنی حکومت ہے آپ اپنی حکومت سے خود مطالبہ کر رہی ہیں آپ ترجمانہ بنائیں کمیشن آپ خود بنا لیں بھی آپ نے بنانا ہے آپ حکومت میں تو کس سے یہ جو مطالبے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر اس وقت عمران خان اتنا سوار ہو چکا ہے کہ یہ بخلاہٹ میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں ایون کہ آپ چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کو دیکھ لیں کہ اس وقت انہوں نے جو ایک کام کیا کہ جو تھے برطانوی ہائی کمیشنر کو جو انہوں نے لیٹر لکھ دیا بھی آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں آپ نے فیصلے کی کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جو ادھر سے ایک بیان سامنے آتی یہ وزارت خارجہ کا کام ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس میرے خیال سے کتنے پھر دباؤ میں یا پریشر میں ہے کہ وہ ایکسپلینیشن دینے لگ پڑے ہیں دباؤ کیوں نہیں ہوگا جو انہوں نے فیصلہ دیا ہر طرف سے ان کے اوپر جو سوالات ہیں وہ اٹھے ہیں جی امران خان صاحب کا ان تمام تر معاملوں پر ایک کیا پیغام ہے یہ واضح کر دی ہے ڈاکٹر عریف علی صاحب نے سابق صدر انہوں نے کہا ہے کہ امران خان نے حمود رحمان کمیشن کی ریپورٹ کرنے پڑھنے کا کہا تو اس میں کیا غلط بات ہے وہ جو ایک امران خان کے اس سے ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا تھا یا حمود رحمان کمیشن کے حوالے سے کہا کہ اس کو پڑھیں تو اس میں کیا غلط کیا یہ سابق صدر نے کہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ حمود رحمان کمیشن ریپورٹ پر کوئی بات کرے تو اس پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف قانون بنایا گیا جسی عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ میں قانون کی پاسداری اس لیے بھی کروں گا کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ نے قانون کا دائرہ اپنی کتاب سے شروع کیا اور اسوائے حسنہ کی بنیاد پر قانون کا دائرہ وسیع کیا تو بہرحال ڈاکٹر الویس صاحب کی جانب سے تو یہ میسیج دے دیا گیا کہ جو عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے وہ اس سے بلکل پیچھے نہیں ہٹیں گے جو آپ ڈیلیں مانگ رہے ہیں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملنی آخر میں ناظرین جی اچگو میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں ایک حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو یہ ون لائنر ایک اگر آپ پوری اس کی ریلیز میں سے نکالے تو یہ اس کا ون لائنر ہے تو بلکل عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو نو مئی کے ذمہ دار ہیں منصوبہ ساز ہیں جو بھی ہیں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے صاف شفاف انکوائری ہو جو ذمہ دار ہے سارا سامنے آ جائے گا کس نے کیا کس نے کروایا ایک سال سے تو اوپر ہو گیا تو ابھی تک اس کے اوپر کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا بنائیں اور اس کے بعد بلکل جو گلٹی ہیں ان کو اس میں سزائے دے دیں آرمی چیف آسی منیر کی زیرہ صدارت جی یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس میں کور کمانڈرز پرنسیپل سٹاف آفیسرز پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز جو تھے انہوں نے شرکت کی اور پھر اس شرکت میں بریفنگ دی گئی بہت سارے چیزیں ڈسکرس سنیے اور اس میں ون لائن اور اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ایک جو بڑا فیصلہ ہے وہ اس کے اندر کیا گیا ہے تو یہ ناظرین آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھی رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ